ہیلو دوستو نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی بہت بڑیاں اچھے ہیں سوست ہے اپنی تیاری بھی بڑیاں طریقے سے کر رہے ہیں آج کی کلاس میں ہم ایک نیا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کی ہے ڈسٹنس انڈ ڈریکشن ڈسٹنس انڈ ڈریکشن ایک ایسا ٹاپک ہے جو کی ہماری کمپوٹیٹو اگزام میں رہتا ہے آپ کے سلیبس میں بھی یہ مینشنڈ ہے تو ڈسٹنس انڈ ڈریکشن بسکلی کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں فنڈامنٹل بات کرتا ہوں کہ ڈسٹنس انڈ ڈریکشن میں کیا چیزیں میں پڑھنی ہوتی ہے اب ڈسٹنس سے مطلب دوریاں کہ آپ کسی دشاہ میں جا رہے ہیں اور آپ کچھ دوری تیار کرتے ہیں تو دوریوں سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈریکشن کی مطلب کہ بسکلی کتنی ڈریکشن ہوتی ہیں تو اب یہ سی بات ہے کہ جیسے میں اکثر کوچھتا ہوں کچھ بچے کہتے ہیں چار ڈریکشن ہوتی ہیں کچھ کہتے ہیں چھے ہوتی ہیں کچھ کہتے ہیں آٹھ ہوتی ہیں تو ہوتی کتنی ہے اور کون کون سی ڈریکشن ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو بیسکلی اگر میں ایک پلین پہ پلین مطلب اس بورڈ پہ میں پلوٹ کروں تو میں آٹھ ڈریکشن دکھا سکتا ہوں اس کے علامہ دو ڈریکشن ہوتی ہیں جس میں سے بچی ہوئی دو ڈریکشن ہے اپ ڈ ڈاؤن وہ آٹھ ڈریکشن کون سی ہیں اس کے ہم بات کریں تو اوپر ہوتا ہے نورتھ جیسے اگر انڈین میپ کی بات کریں تو نورتھ ہے اوپر ٹھیک ہے نیچے کیا ہے ساؤتھ ہے نورتھ مطلب یہ اتر ہے اتر یہ کیا ہے دکشن ٹھیک ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا دھیان میں رکھنا کہ جو اتر دشا ہے نا اس کے گڑی کی دشا میں اتر دشا کے cloakwise ڈریکشن میں ہمیشہ east ڈریکشن ہوتی ہے جہاں سے sunrise ہوتا ہے east مطلب پورب ٹھیک ہے یہ آپ کے پورب ڈریکشن ہوگی اور پورب کے اُلٹا جو ہے east کے اُلٹا جو ہے وہ west ڈریکشن ہوتی ہے پششن ٹھیک ہے پششن یہ ہوگی آپ کی پششن دشا ٹھیک ہے پچشن جس کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ چار ڈریکشن ہے basically اب اس کے علاوہ in between کی ڈریکشن بھی ہوتی ہیں چار ڈریکشن جو ہے وہ ان کے بیچ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے چار ڈریکشن ان کے بیچ کی ہوتی ہے اس والی ڈریکشن کو کیا کہتے ہیں یہ east اور south کے جو بیچ میں ڈریکشن آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں south east ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں south east ویسٹ اور یہ جو نورت اور ویسٹ کے بیچ میں ڈائریکشن آتی ہے اس کو ان کہتے ہیں نورت ویسٹ مطلب کی بیسکلی آپ کے پاس یہ آٹھ ڈائریکشنز ہوتی ہیں اب دھیان رکھنا جو سب ڈائریکشنز ہے بیچ میں ان کو ہمیشہ ساؤت اور نورت کے روپ میں بولا جاتا ہے مطلب آپ اس کو نورت ہیسٹ بولو گے ایسٹ نورت نہیں بولو گے ایسٹ ساؤت نہیں بولو گے بلکہ साउथ इस्ट बोलोगे साउथ वैस्ट बोल रहे हैं वैस्ट रहता है economic field म BBQ यह हमारी उसके नौर्थ और उस्थ दो पॉल होते हैं तो जब भी उसको सस्पेंडर्ट करते हैं तो वह मारी दर्थी के अंदर जो मैगनेट है उसके نورتھ اور ساؤتھ پول کے الٹا ڈائریکشن میں الائنڈ ہوتے ہیں کہنے کا مطلب ساؤتھ نورتھ کی طرف ہوتا اور نورتھ ساؤتھ کی طرف ہوتا تو یہ تو ہوگی ڈائریکشن کی بات دو ڈائریکشن کیا ہوں گی ایک اوپر کی ایک پیچھے کی تو وہ دس ہو جاتی ہیں ان کی میں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم پورے ڈائریکشن میں ان آٹھ ڈائریکشن سے ریلیٹرڈ کوئیشن کریں گے ویسے یہ والا پورا جون جو ہے نا یہ والا جب پورا اس پورے کوئی نورتھ ہیست کہتے میں نے بیچ میں ڈرو کر دیا اس پورے کو ساؤتھ ہیست کہتے ہیں اس پورے کو ساؤتھ ویسٹ کہتے ہیں اس پورے کو نورتھ ویسٹ کہتے ہیں اب اس کے علاوہ جو پرابلل میں آتی ہے سٹوڈنٹس کو بیسیکلی وہ کیا رہتا ہے کہ آپ اگر کہیں سے بھی نکل کے جا رہے ہو اس میں بلکہ ایک پوائنٹ سے اگر کسی دشاں میں موو کرتے ہو نورد ساؤتھ ہیسٹ ویسٹ جہاں بھی تو آپ کو نا لیفٹ رائٹ لینے میں دکت آتی ہوگی ٹھیک ہے جنرلی جب اکثر ہوتا ہے جیسا تو کیا ہوگا جب آپ یہاں سے باہر نکلتے ہو تو کیا ہے کہ ہم جب بھی کسی ایک پوائنٹ سے باہر نکل رہا ہوں جیسے بھی میں فیس کر کے ادھر کھڑا ہوں بوڑ کے سامنے تو جو میرا رائٹ ہوگا وہی رائٹ جو ہے وہ اس انسان کا ہوگا جو یہاں سے اوپر کی طرف جائے گا اور جو میرا لیفٹ ہوگا وہ اس کا لیفٹ ہوگا تو اس کا مطلب رائٹ ادھر ہوگا اور اس کا لیفٹ ادھر ہوگا اب کوئی انسان اس پوائنٹ سے نیچے کی طرف آئے تو دیکھو اوپر تھا اب میں جیسے آپ کی طرف فیس کر کے کھڑا ہو جاؤں تو اب میرا رائٹ ادھر ہوگیا لیفٹ ادھر ہوگیا مطلب کی میرے رائٹ لیفٹ جو ہے وہ اس کیس میں اب چینج ہوگئی کہنے کا مطلب یہ والا لیفٹ ہو جائے گا یہ والا رائٹ ہو جائے گا اب کوئی انسان نکل کے یہاں سے باہر کی طرف جاتا ہے اس پوائنٹ سے نکل کے اس پوائنٹ سے نکل کے اس طرف نکل جاتا ہے تو اس پوائنٹ اس انسان کے لیے جو ہے وہ نیچے کی طرف ادھر رائٹ ہوگا اور اوپر کی طرف لیفٹ ہوگا کہنے کے مطلب ادھر جا رہا ہوں تو میرا ادھر رائٹ ہے ادھر لیفٹ ہے اس والے انسان کا الٹا ہو جائے گا تو مطلب کہ جو انسان اس طرف آ رہے نکل کے اس طرف آ رہے اس انسان کے لئے جو لیفٹ رائٹ کیا ہے بدل جائیں گے مطلب کہ یہ لیفٹ ہو جائے گا اور یہ رائٹ ہو جائے گا تو اگر میں ایک آپ کو جرنل سی ٹیکنک بتاؤں کہ آپ لیفٹ رائٹ کیسے بتا سکتے ہو تو آپ دھیان سے دیکھیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ مطلب گڑی کی دشاں میں گھومنا ہے آپ نے اور اگر آپ گڑی کی دشاں میں گھومتے ہو تو جو لیفٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے انٹیکلوک وائز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں انٹیکلوک وائز انٹیکلوک وائز مطلب گڑی کی دشاں میں کڑی دھی اُلٹی دشاں میں انٹیکلوک کو ہندی میں کہتے ہیں واما ورت واما ورت الٹا مطلبmachen پنجابی میں بولے گا اس کو کڑی دھی اُلٹی دشاں اور جو رائٹ ہوتے ہیں کسی بھی پوائنٹ سے آپ باہر نکل رہے ہو تو اس کا ٹکلوک وائز ڈیریکشن جو ہوگا گڑی کی دشاہ تو جو گڑی کی دشاہ ہوگی انٹی کلوک وائز ہوتا ہے انٹی کلوک وائز وہ واما بریت ہوتا ہے پنجابی میں سمپلی لکھے گا کڑیدی دشا وچ تے کڑیدی الٹی دشا ٹھیک ہے تو مطلب پل ملا کے ہمیں بیسک جو ڈاؤٹ آتا ہے جو دکت آتی ہے وہ لیفٹ رائٹ لینے میں آتی ہے تو مطلب کی کلوک وائز میں رائٹ ہوتا ہے اور انٹی کلوک وائز میں لیفٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور مہت ساری چیدیاں جیسے انگل بیس پوچھے گا وہ ہم سائیڈ بائی سائیڈ ہے جیسے میں آگے بڑھوں گا ویسے آپ کو اس کی بیسک ڈیٹیل کراؤں گا تو پہلے ہم کچھ questions کرتے ہیں تو question number first دیکھئے مجھے سکوشن کیا ہے سکرین بھی آپ کے سامنے چلیے question number first کرتے ہیں آپ کے سامنے screen پہ ہے question number first میں کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں کہ راج جو ہے وہ ایک point x سے چلتا ہے straight line میں مطلب کی آپ سے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ راج جو سٹریٹ لائن میں چلتا ہے تو اپنا ایک بار quadrant system بنا لو اس کو بینہ quadrant system بھی ہم کر سکتے ہیں ایسے questions کو تو جیسے north south east west پہلے میں اسی طریقے سے کرواتا ہوں کہتے ہیں کہ راج جو ہے وہ travel کرتا ہے point x سے point x آپ کہیں بھی بھی لے سکتے ہو تو میں نے اس کے intersection پہ point x لے لیا ٹھیک ہے point x سے چلتا ہے اور جاتا کدھر ہے east direction میں east direction میں جاتا ہے اور کتنی distance تے کرتا ہے 90 میٹر مطلب کی east direction میں جاتا ہے y point پہ پہنچ جاتا ہے اور 80 میٹر کی direction cover کرتا ہے 90 نہیں 80 80 میٹر کی direction cover کرتا ہے distance cover کرتا ہے اور he turn right and walk 50 میٹر پھر وہ وہاں سے right مڑ جاتا ہے مطلب کی یہاں سے right مڑ جاتا ہے right مڑے گا تو اس کا clockwise direction کا right کیا ہوگا یہ ہوگا تو right مڑ جاتا ہے اور کتنی دوری تے کرتا ہے 50 میٹر کی دوری تے کرتا ہے 50 میٹر دوری تے کر کے and then again turn right پھر پھر سے right مڑ جاتا ہے پھر پھر سے right مڑ جاتا ہے مطلب کہ یہاں سے پھر right مڑ جاتا ہے تو دیکھیں یہاں سے پھر right مڑ جاتا ہے تو یہاں پہ نہ ایک notice کرنے والی بات ہے کہ اگر نہ اگر نہ آپ کو direction لینے میں problem آ رہی ہے اور یہ situation اس نے بتائی ہوئی ہے بار بار کیا کہ اگر نہ وہ بار بار آپ کو right 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 بتائیں ملو کہ آپ کو بتائیں کہ بار بار right 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 ہر بار ٹھیک ہے تو بہت بار اگر right 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 بولے بہت بار اگر left 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 بولے تو ایسے situation میں ہو گی نا ہمیشہ ایک box بن جاتا ہے ایسے situation میں ایک box بن جاتا ہے جب وہ بار بار آپ سے right 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 بولتا ہے جو left left بولتا ہے تو ہمیشہ ہر بار دارائرکشن میں وہاں گھنی گے تو ایک circular motion ہو کہ اگر وہ left right left left right بولی ناralcomm سیڈیاں بن جاتی ہے اس طرح سے مطلب ہے اگر بار بار ایک بار Left کیا ہے ध्यान रखनेवाली कि जब भी ऑप से मुढ़ने को बहुए لیفٹ اور رائٹ مان لو کہ اس نے آپ سے کہا کہ لیفٹ مڑو اس نے آپ سے کہا کہ رائٹ مڑو اب لیفٹ اور رائٹ مڑنا تو تھوڑا سا بھی مڑنا ہو سکتا ہے اگر میں یہاں ہوں اور میں اتنا کہ مڑتا ہوں تو میں رائٹ مڑ گیا پر اگر یہاں پہ وہ کچھ بھی نہ لکھے تو ہمیشہ دھیان میں رکھنا لیفٹ اور رائٹ مڑنا ہے تو وہ نائنٹی ڈگری پہ مڑنا ہے مطلب کہ پورا جو وہ آپ اگر سامنے دیکھ رہے ہو تو ایک دم سے نائنٹی ڈگری مڑ جاؤ گی تو ہر بار یہ کون جو بنے گا وہ نائنٹی ڈگری کا بنے گا ٹھیک ہے تو اب اس نے کہا کہ وہ رائٹ مڑتا ہے اور فیپٹی میٹر چلتا ہے پھر اس کے بعد میں پھر رائٹ مڑتا ہے اور وہ کتنا چلتا ہے سیونٹی میٹر چلتا ہے تو مطلب ستر میٹر کی دوری تائے کرتا ہے تو یہاں سے وہ ستر میٹر دوری تائے کرے گا تو یہ ایٹی ہے یہ سیونٹی ہے تو تھوڑی سی دوری رہ جائے گی تین میٹر رہ جائے گی مطلب ہے اب وہاں سے فائنلی پھر وہ رائٹ مڑتا ہے اور پھر رائٹ مڑ کے وہ پچاس میٹر کی دوری تائے کرتا تھا یہاں سے وہ پچاس میٹر کی دوری تائے کرے گا تو یہ والی ڈسٹنس اگر فیپٹی میٹر ہے تو یہ والی بھی ڈسٹنس فیپٹی میٹر ہوگی تو یہ فیپٹی میٹر ہوگی تو وہ بالکل اس لائن پہ پہ پہنچ جائے گا جس لائن پہ وہ پہلے شروع میں جا رہا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ پچاس میٹر یہ پچاس میٹر یہ ستر میٹر یہ ستر میٹر تو یہ بچی بھی دوری کتنی ہوگی 10 میٹر تو اس نے پوچھا ہے کہ how far is he from starting point تو شروع والے بندو سے وہ کتنی دوری پہ ہے تو 10 میٹر کی دوری پہ ہے option number جو ہے وہ اے پڑا ہوئے تو انصر کیا ہوگیا آپ کا 10 میٹر سٹارٹنگ پوائنٹ سے وہ 10 میٹر کی دوری پہ ہے چلی نیکسٹ کوشن کرتے ہیں کوشن نمبر ٹو دوسری کوشن میں کیا کہہ رہا ہے دوسری کوشن میں کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے he leaves from her home ایک لڑکی اپنے گھر سے چلتی ہے she first walked 30 میٹر in north west direction اب north west آپ کو بتا رکھی ہے میں نے directions کیسے mention کرنی ہے سارے directions ہم نے discuss کر لی کہ اگر یہ north ہے ٹھیک ہے یہ north ہے اور یہ آپ کے پاس south ہے اور یہ east ہے اور یہ west ہے ٹھیک ہے یہ north south east west ہم نے directions بنا لی تو اس نے کہا کہ وہ north west direction میں جاتی ہے ایک لڑکی جو ہے وہ north west direction میں جاتی ہے اور north west direction وہ کتنی دوری تیہ کرتی ہے 30 میٹر کی تو یہ north west کے بیچ میں north west direction ہو جائے گی 30 میٹری north west direction and then 30 میٹر in south west direction اب دیکھو جب بھی ایسی directions آ جائیں بیچ والی مطلب کہ in between کی اور آپ کو اس پوائنٹ سے بتانا ہے کہ میں نے south west میں جانا ہے تو جائیں گے کہاں اب south west میں اگر آپ کو نہ پتا لگے تو ایسے situation میں کیا کرنا ہے آپ نے اسی پوائنٹ پہ directions بنا لینا ہے ملہا اس پوائنٹ پہ direction بنا لو جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے یہ north ہے یہ south ہے یہ east ہے یہ west اب اس پوائنٹ پہ وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ and then 30 میٹر south west میں چلی جاتی ہے تو اب دیکھو یہ south ہے یہ west ہے تو اس پوائنٹ سے وہ south west میں چلی جائے گے تو اس پوائنٹ سے وہ south west میں چلی جائے گے اور کتنے میٹر کی دوری تیہ کرنی ہے اس نے 30 میٹر کی اب point is کہ یہ والی جس angle پہ وہ گئی ہے مطلب کہ اس جگہ سے وہ بیچ میں نکل کے چلی ہے تو میں نے جیسے بولا کہ یہ اگر 90 ڈگری ہے پورا تو جب بھی آپ سے وہ بولے کہ north east میں جانا ہے south east میں جانا ہے تو یہ بلکل نہ بیچ کی line ہی لینی ہے ہم نے جو کہ 45 ڈگری بنائے گی مطلب 45 ڈگری کے angle بنائے گی مطلب کہ یہ دونوں برابر اس سے ہوں گے اس line کے ادھر اور اس طرف تو اس کا مطلب یہاں سے یہاں تک گئی ہے تو یہ 45 ڈگری پہ گئی ہے اور پھر اس نے south west بولا تو یہ بھی 45 ڈگری ہوگا اس کا مطلب یہ جو دوری ہے 30 میٹر ہے اور اگر پھر سے وہ 30 میٹر چلتی ہے تو وہ اس point پہ ہی آ جائے گی اس جگہ پہ تو اس کا مطلب ڈگری بھی 30 میٹر ہی رہنے والی ہے ٹھیک ہے تو کیا کہتا ہے کہ south west direction میں 30 میٹر چلتی ہے next she walk 30 میٹر in south east direction پھر اس point پہ اب ہو اور اس point سے وہ south east میں جانی ہے اگر آپ اگین آپ کو اگر دکت ہے یہاں پہ direction کی تو آپ دیکھو یہ north ہوگا یہ south ہوگا اور یہ east ہوگا اور یہ west ہوگا ٹھیک ہے نا same direction بنا لی اور اس point سے اس نے جانا ہے کدھر south east میں تو south ادھر ہے east ادھر ہے تو اس کا مطلب south east میں جانا ہے تو south east میں جانے پہ 30 میٹر پہ وہ جا کے پھر رک جائے گی ٹھیک ہے south east سے 30 میٹر پہ رک جائے گی تو اب اس نے پوچھا کہ finally she turned toward her house یہاں سے نہ وہ اپنے گھر کی طرف مڑ جاتی ہے اس point سے وہ اپنے گھر کی طرف مڑ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب گھر جانا ہے اس نے تو in which direction would she move تو وہ کس دشاں میں جا رہی ہے تو دیکھیں وہ اس دشاں میں جا رہی ہے اپنے گھر کی طرف اپنے گھر کی طرف اس دشاں میں جا رہی ہے اور یہ دشاں کونسی ہے کونسی دشاں یہ north east مطلب وہ north east دشاں میں جا رہی ہے option number a پڑا ہوا ہے وہ اپنے گھر کی طرف جاری اور وہ direction کیا north east ہے اب suppose کرو آپ سے دوری پوچھ لیتا آپ سے پوچھ لیتا کہ یہ دوری کتنی طے کرنی پڑے گی اس کو بلکہ وہ گھر کی طرف جاری ہے یہ تم نے دیکھ لیا کہ north east direction میں جاری ہے اگر وہ آپ سے پوچھتا کہ بھئی یہ دوری بتاؤ کتنی دوری طے کرنی پڑے گی اس کو گھر جانے کے لیے جو اس کو distance طے کرنی پڑے گی وہ کتنی ہے تو بہت simple ہے دیکھیں یہ 30 میٹر ہے یہ 30 میٹر ہے یہ 30 میٹر ہے یہ دوری اور یہ دوری برابر ہے یہ land parallel رہتی ہے کیونکہ برابر دوری طے کر رہا ہے تو یہ 30 میٹر ہے تو یہ والی بھی کیا ہوگی 30 میٹر ملکہ اس کو گھر جانے کے لیے 30 میٹر دوری طے کرنی پڑے گی اور کس دشاں میں جانا پڑے گا north east ٹھیک ہے تو i hope کہ یہ بات سمجھ میں آئی اگر آپ کو نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے پیچھے بیک کر کے جو وہ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں چلیے next question number third کرتے ہیں question number third تیسرا question کیا ہے third question distance and direction میں ایسی چیزیں رہتی ہیں simple concept ہے basic chapter رہتا ہے یہ آپ کو fundamentals جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں سارے clear ہو جائیں گے ایک ویڈیو میں ہم تھوڑی سی اور چیزیں ڈسکس کر لیں گے جو ٹائپ رہتے ہیں تو distance and direction میں اتنا لگا چوڑا کچھ بھی نہیں ہے دو ویڈیو میں یہ almost cover ہو جائے گا پورا اپنا ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ سنجیو جو ہے وہ 10 میٹر چلتا ہے کدھر south کی طرف اب سنجیو جا رہا ہے کسی ایک پوائنٹ سے تو سنجیو south کی طرف 10 میٹر چلتا ہے اب ایسے questions کو آپ بینہ بنائے بھی کر سکتے ہو مطلب کہ بینہ بنائے in the sense کہ بینہ وہ box بنائے اس کو نہیں بلکہ پچھلے question کو بھی آپ کر سکتے تھے کوئی وہ بڑا issue نہیں ہے تو کہتا ہے کہ سنجیو جو ہے وہ 10 میٹر چاہتا ہے south کی طرف تو کسی پوائنٹ سے شروع کر دو اور اس کو south کی طرف لے جاؤ south نیچے کی طرف ہوتا ہے اور کتنی دوری طے کرتا ہے 10 میٹر ٹھیک ہے towards the south turning to the left اس پوائنٹ سے left مڑ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا clock wise right ہوتا ہے anti clock wise left ہوتا ہے اب ادھر نیچے آ رہا ہے اس پوائنٹ کا جو ہے anti clock wise دیکھ لو آپ anti clock wise جانا ہے تو left مڑنا ہے تو اس پوائنٹ سے وہ left مڑتا ہے تو ادھر مڑے گا ٹھیک ہے left مڑتا ہے اور کتنی دوری طے کرتا ہے 20 میٹر کی دوری طے کرتا ہے تو یہاں سے وہ 20 میٹر کی دوری طے کرتا ہے ٹھیک ہے and then move to his right اب یہاں سے right مڑ جاتا تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار left بولے ایک بار right بولے تو آپ کو سوچنے کی جڑت نہیں ہے سیڑھیاں بنانی ہے ٹھیک ہے تو پھر نیچے کی طرف آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب کہتے گی he walked 20 میٹر 20 میٹر چلتا ہے پہلے 10 میٹر چلا پھر 20 میٹر چلا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کہتے گی وہ اپنے right مڑ جاتا ہے ہاں دیکھو کیا ہے then turn to the left and he walked 20 میٹر and then move to his right تو اپنے right مڑ جاتا ہے تو یہاں سے اپنے right مڑ رہا ہی ہے ٹھیک ہے اب کہتے گی after moving a distance of 20 میٹر اب پھر 20 میٹر کی distance تیہ کرتا ہے یہاں پہ بھی وہ 20 میٹر کی distance تیہ کرتا ہے after moving a distance of 20 میٹر he turned to right and walk 20 میٹر یہاں سے بھی وہ right مڑتا ہے تو اگر یہ right مڑا 20 میٹر چلا اور پھر right مڑا اور پھر 20 میٹر چلے گا تو وہ اس point پہ آ جائے گا یہ 20 میٹر ہے تو یہ بھی آپ کی 20 میٹر رہنے والی یہ right تھا اور یہ بھی right ہے تو دیکھو right ہے تو box formation type جا رہا ہے ٹھیک ہے 20 میٹر finally he turned to right پھر right مڑتا ہے یہاں سے پھر right مڑتا ہے finally he turned to right and move a distance of 10 میٹر تو وہ 10 میٹر کی دوری طے کرتا ہے اب یہ total یہ 20 ہے تو یہ 20 ہوگی تو بیچ میں پہنچ جائے گا یہ 10 میٹر کی دوری طے کرے گا تو یہاں آ جائے گا اس point پہ وہ آ گیا ٹھیک ہے تو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں پہلے 10 میٹر چلا پھر 20 میٹر چلا ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھر 20 میٹر چلا اس کے بعد میں پھر 20 میٹر چلا اور finally 10 میٹر چلا ٹھیک ہے تو ساری distances i hope clear ہوگی ہیں ٹھیک ہے how far کتنی دوری پہ اور کس دشاں میں starting point اب starting point تو یہ starting point سے یہ دشاں نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ دشاں south ہی بنے گی ٹھیک ہے starting point سے اگر آپ دیکھو تو یہ دشاں نیچے کی طرف south ہی بننے والی ہے تو starting point سے وہ south direction میں اور دوری کتنی ہے اگر یہ 10 میٹر ہے تو یہ جو میں جگ جگ کر رہا ہوں یہ بچی ہوئی دوری 10 میٹر ہوگی کیوں کیونکہ یہ ساری 20 ہے تو اس کا مطلب تو یہ والی جو length ہے اتنے والی یہ کتنی رہنے ہیں آپ کی sorry 10 اور 10 20 میٹر تو مطلب وہ 20 میٹر کی دوری پہ ہے اور کس دشاں میں starting point سے south میں option number d پڑا ہے آپ کا 20 میٹر south مطلب کہ وہ انسان سنجیب جو ہے وہ 20 میٹر south میں ہوگا starting point سے ٹھیک ہے چلیئے تو next question کرتے ہیں question number fourth question number fourth میں کیا کہہ رہا ہے کہتا کہ i am facing south i am facing مطلب میں south کی طرف face کر کے کھڑا ہوں مطلب کہ میں south کی طرف face کر کے کھڑا ہوں میرا مطلب میرا face south اور میں ادھر مڑ گیا ادھر مڑ کے 20 میٹر چل دیا ٹھیک ہے 20 میٹر چل دیا walk 20 میٹر and then i turn right again and and walk 10 and 10 میٹر چلتا ہوں right 20 میٹر then i turn left then i turn left and walk 10 and then turn right پھر پھر یہاں سے right مڑ گیا پھر پھر یہاں سے right مڑ گیا اور اوپر کی طرف چلا جائے گا سیڈیا بن جائے گا ٹھیک ہے تو کیا تھا یہاں سے چلے اس جگہ پہ right مڑے پھر left مڑے پھر right مڑے ایسے چلتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ایسے چلتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے and then turn right and walk 20 میٹر اور یہاں پہ پھر 20 میٹر کی دوری تائے کرتا ٹھیک ہے 20 میٹر کی دوری تائے کرتا پھر یہاں سے right مڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ سے پھر right مڑ جاتا ہے اور 60 میٹر کی دوری تائے کرتا ہے اب دھیان سے دیکھو یہ 10 میٹر ہے یہ 20 میٹر ٹھیک ہے یہ 10 میٹر ہے یہ 20 میٹر ہے تو کیا ہوگا میں یہاں تک چلوں گا تو یہ میرا 10 میٹر ہوگا میں یہاں تک چلوں گا تو اس لائن کی پورے straight direction میں میرا 20 میٹر ہوگا اور میں اور آگے بڑھ جاؤں گا تو آگے بڑھ جاؤں گا تو مجھے 10 یہ 20 یہ 30 اور یہ 30 میٹر اور تو اس دشاں میں پہنچ جاؤں گا اس پوائنٹ پہ پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ then i turn right and again and walk 60 میٹر last میں جو 60 میٹر ہے تو دوبارہ سے اگر سارے کو دیکھیں تو پہلے 20 میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد میں 10 میٹر اس کے بعد میں پھر 10 میٹر اس کے بعد میں پھر 20 میٹر اور finally 60 میٹر in which direction i am from starting point تو میں شروعاتی بندو سے کس دشاں میں شروعاتی بندو میرا یہ ہے اور آپ یہ دشاں دیکھو کون سی ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اوپر north ہوتا ہے اور ادھر کیا ہوتا ہے east ہوتا ہے تو کون سی دشاں میں ہم north east direction میں ہیں اور آپ option دیکھیں option number b option number b کیا ہو گیا north east direction ٹھیک ہے اب نا ایک اور approach بتاتا ہوں ایسے question جب بھی آپ کو آ جائے اگر by chance ایسے question آ جائے ویسے distance دیا ہے تو تو تھوڑا کم chance رہتا ہے apply ہونے کا پر پھر بھی اگر ایسا کچھ نہ آ جائے اب ڈھیان سے دیکھو اس نے پہلے کیا بولا right مڑا جس point پہ تھے اس سے right مڑے دوسری بار کیا بولا right مڑے تیسری بار کیا بولا left مڑے چوتھی بار کیا بولا right مڑے پانچویں بار کیا بولا right مڑے ویسے تو اب اس میں distances ہے تو ہم نہیں cover کر پائیں گے اگر آپ سے بار بار left right تو آپ جتنے اس نے left بولے ہیں وہ آپ سارے کٹ دو left نہیں sorry left to right جتنے left to right کے پیر بن رہے ہیں وہ کٹ دو ایک بار left ایک بار right ہے وہ پیر کٹ دو تو بچے کیا right 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 بچے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تین بار right کریں گے تو بھی انصر آ جائے گا ملکہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں اس طرف دیکھ رہا ہوں اس طرف تو میں پہلی بار right مڑوں گا تو ادھر جاؤں گا دوسری بار right مڑوں گا تو میں ادھر جاؤں گا تیسری بار right مڑوں گا تو میں ادھر ہی جاؤں گا اس دشاں میں جاؤں گا بڑا problem یہ ہے کہ اگر یہ دوریاں ہمیں نہیں پتا تو ہم پھر question کو نہیں کر پائیں گے اگر ہمیں یہ دوریاں نہیں پتا کیونکہ دوریاں دے رکھے ہیں تو problem آ رہی ہے اگر بار بار آپ سے بولے left right مڑ رہا ہے left مڑ رہا ہے تو آپ یہ approach apply کر سکتے ہو جیسے میں کہوں کہ اکل اکل distance cover کرنی ہے جیسے کہ میں کہہ دوں کہ موہن یہاں پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے موہن یہاں پہ کھڑا ہے وہ پہلے right مڑتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ left مڑتا ہے پھر وہ left مڑتا ہے پھر وہ last میں دو بار right مڑتا ہے اور آپ سے کہے کہ وہ starting point سے اب کس دشاں کی طرف چلا گیا تو دیکھو جب یہ بار بار بولے جس point پہ کھڑا ہے تو آپ نہ جتنے left right کے پیر ہے وہ کٹ دو اگر وہ یہاں کھڑا ہے اور اس نے بولا پہلے وہ left مڑتا ہے پھر وہ left مڑتا ہے پھر وہ left مڑتا ہے پھر وہ right مڑتا ہے پھر وہ right مڑتا ہے اگر یہ بار بار بولے تو آپ نے کیا کیا جتنے right left کے جوڑے ہیں وہ کٹ دو یہ کٹ گیا سارا جس کا مطلب وہ موہن جو ہے وہ سیدھا سیدھا کدھر مڑ جائے گا ایک right مڑ جائے گا پتلا کہ وہ east کی طرف جا رہا ہے پوچھے کہ کدھر جا رہا ہے تو اسٹ کی طرف پھر وہ north کی طرف فیس تھا اتنی بار بڑا تو آپ نے جتنے left right کے جوڑے وہ کٹ دینے ہیں فائنلی کیا بچے کا انسر جو رہ گیا right رہ گیا تو اوپر سے وہ right مڑے گا east کی طرف جا رہا ہوگا ٹھیک ہے دوری کا الگ concept رہتا ہے اگر دوری آئے تو آپ بنا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے next question کرتے ہیں چلیے دیکھیں question number 5 کرتے ہیں اور یہ بہت مجھے دار ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں relative direction کیا ہے relative direction base relative direction کا مطلب کیا رہتا ہے پہلے ہم وہ بات کریں relative direction کا مطلب ہوتا ہے پرس پر دشائیں پرس پر دشائیں پرس پر دشائیں پرس پر دشائیں کا مطلب ہے کہ مطلب کوئی ایک انسان یہاں کھڑا ہے اس سے دیکھیں تو کوئی دوسرا انسان کس دشاں میں کھڑا ہے مطلب کی اے اگر یہاں کھڑا ہے تو اس کے north میں b بولے تو اوپر b ہوگا اب ہم کہہ دیں کہ b کے east میں کوئی ہے جا کوئی west میں ہے تو east میں ہوگا وہ ادھر ہوگا west میں ہوگا وہ ادھر ہوگا بلکہ کسی ایک انسان سے دیکھ کے کسی دوسرے انسان کی ستھیتی کو بتانا وہ پرس پر direction ہوتا ہے جا relative direction ہوتا ہے اب question میں کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں village q مطلب کی ہمارے پاس یہ اگر میں سب ڈائریکشن بنا لوں آپ کے پاس ڈائریکشن بنا لوں تو اس کے coding question میں کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں کہ village q situated to the north of village p مطلب کیوں جو ہے اب اس نے line میں کیا لکھا کہ village q is situated is situated to the to the north of village p اب اس line کا مطلب کیا ہے کہ جو پی گام ہے نا اس پی گام کے north میں کیوں گام ہے تو دھیان رکھنا جس کے ساتھ off لگا ہے اس کو fix کرو کئی بار اس میں کو دھیان نہیں لگتا ہنڈی پنجابی میں پڑھ رہے ہو تو آسان ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ پی گام کے east north میں کیوں گام ہے مطلب کی پی گام اگر میں fix کر لوں تو اس کے north میں کیا گام ہے کیوں گام پی گام کے north میں کیوں گام ہے village r is situated to the east of the village q q village کے east میں اب q یہاں ہے تو q کا east کدھر ہوگا ادھر ہوگا تو q کے east میں کون سا گام ہے r گام ہے ٹھیک ہے تو r گام ادھر ہو گیا پھر next line میں کہہ رہا ہے کہ جو s village ہے وہ west میں ہیں پی گام کے تو پی گام کے west میں کون سا گام ہے that is q sorry s ٹھیک ہے تو s یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں r سے دیکھوں تو r گام کے کس دشاں میں r گام کے کس دشاں میں s گام ہے تو دیکھو ہمیں یہ بتانا ہے کہ r سے دیکھے تو s کدھر ہوگا ہم بتا کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ north east میں دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے north east answer دے دیتے ہیں اگر اکثر یہ گلتی نہیں کرنی اگر آپ کو یہ دکت آ لیا تو میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسی situation میں آپ یہاں پہ direction بنا لو یہاں north ہے یا south ہے یا east ہے یا west ہے تو آپ direction بنا لو direction اب دیکھو یہاں سے ادھر دیکھ رہا ہوں تو south west direction میں دیکھ رہے ہیں کس دشاں میں دیکھ رہے ہیں south west میں اس کا ملو r کے south west میں s بیٹھا ہے کھڑا ہے گام ہے کچھ بھی ہے تو وہ ہو جائے گا تو option number c آپ کا پڑا ہوا ہے تو c answer ہو جائے گا ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں تو اس کو کہتے ہیں relative position کی ایک جگہ سے کھڑے ہو کے دوسرے کو کسی کو دیکھنا ٹھیک ہے تو چلیے next question بھی چلتے ہیں اپنا question number جو ہے کونسا ہے sixth چلیے sixth question کیا کہہ رہا ہے اب میں اس میں direction والی چیزیں include کر دی ہے کچھ اچھے questions بھی ہم کریں گے اس سے پہلے ہم کرتے ہیں ایک نیا concept اب یہ نیا concept جو ہے وہ angle base ہے مطلب اس سے پہلے میں اس کی تھیوری اس میں کچھ بھی angle نہیں تھا اب تک جو بھی ہم نے باتیں کری اس میں آپ نے بولا کہ 10 میٹر چلتا ہے پھر left مڑ جاتا ہے پچاس میٹر چلتا ہے right مڑ جاتا ہے تو میں نے آپ سے بولا کہ جب بھی وہ left بولے جا پھر right بولے تو آپ نے نا ہمیشہ 90 degree پہ مڑنا ہے مطلب کہ اب تک ہم بار بار 90 degree پہ مڑ رہے تھے پر اب جو question آنے والے ہیں اس میں وہ کوئی angle بتائے گا کہ اس angle پہ مڑنا ہے اس angle پہ مڑنا ہے تو وہ angles بتائے گا انہی کے ہم بات کریں ٹھیک ہے اب یہ north ہے یہ south ہے یہ آپ کے پاس east ہے یہ west ہے تو پہلے میں basic fundamental discuss کرتا ہوں angle کا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میرا گھر میرا destination میرا office کچھ بھی اسی دشا میں ہے اور مجھے اسی دشا میں جانا ہے اور میں اسی دشا میں جا رہا ہوں تو میں اپنے لقشے کی طرف جا رہا ہوں میں اپنے منجل کی طرف جا رہا ہوں تو اس case میں اگر میں پوچھوں کہ کون کتنے ڈگری کا بن رہا ہے تو آپ کہہ رہا ہوں کہ zero ڈگری ہم deviated نہیں ہیں ہم اسی دشا میں جا رہے ہیں جس میں ہمیں جانا چاہیے تو zero ڈگری کا angle بن جائے گا ٹھیک ہے اب اگر یہ zero ڈگری ہے تو یہاں اس سے یہ نبے کا کون بنتا ہے تو اس direction میں کتنا ہو گیا نبے ڈگری کا اب ادھر آئیں اور تو یہ کتنا بن جائے گا نبے اور نبے ایک سو سی ڈگری ادھر آئیں اور تو یہ کتنا بن جائے گا آپ کا دو سو ستر ڈگری اور اگر میں ادھر آؤں اور تو یہ آپ کا کتنا بن جائے گا واپس سیم جگہ پہ آجیں تو تین سو ساٹھ ڈگری ایک سرکل پورا کر لیا ٹھیک ہے اب دوسری بات دوسری بات اب اگر ہم بات کریں بیچ کی ڈائریکشنز کی مطلب کہ جو in between کی ڈائریکشن آ جاتی ہیں مالوں کی ادھر آ جائے ہیں ادھر آ جائے ہیں جو in between کی ڈائریکشن آ جاتی ہے جیسے یہ North ہے یہ East ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں North East ڈائریکشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں North East ڈائریکشن اس والی ڈائریکشن کو ہم کیا کہتے تھے South East ڈائریکشن اس والی ڈائریکشن کو ہم کیا کہتے تھے South West ڈائریکشن اور اس والی ڈائریکشن کو ہم کیا کہتے تھے North West ڈائریکشن ٹھیک ہے اب میں اگر اینگل کی بات کروں تو میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا کہ ویسے تھی کہ پورا دائرہ ہی نورتیسٹ کیا ہے پر جب نا آپ سے بات کرے کہ نورتیسٹ میں جا رہا ہے تو ہم اس کو بلکل بیچ میں بناتے ہیں تو یہ 0 ڈگری یہ 90 ڈگری تو اس کے بیچ میں کیا ہوگا 45 ڈگری ہے نا بیچ میں 45 یہ 90 ڈگری یہ 101 ڈگری ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوگا 135 ڈگری کیونکہ یہ 90 ہے تو 45 اور آگے بڑھ جائیں گے یہ 90 ڈگری اور 90 ڈگری 45 اور آگے بڑھ جائیں گے تو یہ کیا ہوگا آپ کا 225 ڈگری اسی طرح سے یہ 270 ہوگیا اور ادھر اور 45 آگے بڑھ جائیں گے تو یہ والی ڈائریکشن آپ کی کیا ہوگی 315 ڈگری ٹھیک ہے تو آئی بات سمجھ میں تو مطلب 45 45 اگر گھومتے ہیں تو یہ بیچ کے جو سائیڈز ہیں ان پہ اینگل یہ رہنے والے تو اب اسی میں وہ آپ سے بولے گا کہ وہ اتنی ڈگری اس اینگل پہ مڑ گیا رائٹ مڑ گیا س مڑ گیا س مڑ گیا تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کلوک بائز مڑتے ہیں تو اسی کو رائٹ کہتے ہیں مضی répondre کہ رائٹ کا مطلب کیلوک وایس رہتا ہے اور لیفٹ کا مطلب ہینٹ کلوک وائز رہتا ہے تو یہ میں نے بیسک بات کر دی ان نے مطلب کی جہاں پہ وہ جو ہے وہ مومنٹ کی بات کرتا ہے انگل بیسٹ جو ہوں تن کی بات کرتا ٹھیک ہے اینگل بیسٹ ٹرن ٹھیک ہے مطلب کی جو اینگل بیسٹ ٹرن لیتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے اتنے ڈگری سے مڑتا ہے چلتا ہے تو کوشن نمبر سکس میں دیکھو جو آپ کے سامنے بلکل سکرین پہ ہے تو یہ نورت ہے یہ ساؤتھ ہے یہ ایسٹ ہے یہ ویسٹ ہے پوشن میں کیا بول رہا ہے اے من فیسنگ ویسٹ ایک آدمی نا ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہے تو ویسٹ ڈیریکشن یہ ہے میں تھوڑا پہلے ڈیٹیل کراتا ہوں اور پھر اس کا شورٹ ٹرک کراؤں گا ٹھیک ہے ایک آدمی ویسٹ کی طرف دیکھ رہا ہے اس طرف دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے کہ وہ ہی ٹرن 45 ڈگری کوک ویسٹ یہاں سے وہ 45 ڈگری کوک ویسٹ مڈ جاتا ہے تو دیکھو 45 ڈگری بیچ میں ہوگا تو وہ ڈگری کوک ویسٹ اگر 45 ڈگری مڈ جاتا ہے تو یہاں ادھر مڈ جائے گا بیچ میں مڈ جائے گا اس طرف ٹھیک ہے اور کتنے ڈگری 45 ڈگری تو کہتا ہے کہ وہ اپنے ڈگری 45 ڈگری مڈ جاتا ہے ٹھیک ہے and then another 180 ڈگری in the same direction उसी दिशा में 100C तो ध्यान रखना जब 100C बोले तो उल्टा कर दो बस अगर आप ना उधर जा रहे हो तो इधर चले जाओगे 100C में उधर सामने जा रहे हो तो पीछे चले जाओगे जो भी डारेक्शन है ना 100C डिगری उसका उल्टा होती है तो इसका कर इसोअपर जा रहा था तो दिशा से कोई फ़रक नहीं पड़ेगा इधर से इधर भी 150C बनता है और इधर से इधर भी 100C बनता है तो सेम बनता है तो यहां है आप वो इस दिशा में जा रहे है थीक dzień माय नहीं कि उसने face इस दिशा में कर लिया अगर वो एक پوائنٹ پہ کھڑا ہے تو وہیں سے موڑ رہا ہے تو اس کا فیس اب ادھر ہوگا ٹھیک ہے and then ٹوٹ سیونٹی ڈگری انٹی کلوک وائز اب اس بندو سے وہ دو سو ستر دیگری گڑی کی اُلٹی دشاں میں موڑ جاتا ہے تو اب یہاں سے گڑی کی اُلٹی دشاں میں دو سو ستر موڑنا ہے تو دیکھو ایک سو سی موڑیں گے تو یہاں جائیں گے اب نبی اور موڑنا ہوگا تو پانتالیس یہ ہوگیا اور پانتالیس آگے ہوگا تو اس کا مطلب یہاں اس ڈائریکشن میں وہ دو سو ستر ڈگری انٹی کلوک وائز اس نے بولا ہے تو انٹی کلوک وائز وہ یہاں آ جائے گا اب وہ اس دشاں کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہ دشاں کون سی ہے ساؤتھ ویسٹ تو آپ سے اس نے پوچھا کہ کس ڈائریکشن میں وہ دیکھ رہا ہے تو ڈی انسر پڑا ہے اپنے پاس ساؤتھ ویسٹ ڈائریکشن میں انسر کیا ہو گیا ساؤتھ ویسٹ اپنا اسی دیکھو میں نے آپ سے بولا کی لیفٹ کی بات کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انٹی کلوک وائز اس کا مطلب ہوتا ہے گھڑی کی علٹیت رشان رائٹ کی بات کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے caboored وائز ایک شرد طریقہ کیا اس کو شرد طریقے سے کیا کیسے کرنا ہے جیسے ہی آپ کے پاس لیفٹ اور انٹی کلوک وائز ho رائٹ اور کلوک ہونا تو ان سب کو جوڑ لو جیسے اس کرشن میں کیا کہا پہلے میں اس نے بولا ایک سو سی ڈگری پھر کلوک وائز دیکھے پھر کیا کہتا ہے اور فائنلی کیا کرتا ہے وہ دو سو ستر ڈگری انٹیylوک وائز انٹیylوک وائز جو ہے وہ والے ایک سائیڈ میں رکھ لو اور دونوں کا انتر لے لو جب بھی آپ کے پاس میں کہتا ہوں کہ meng studios مارغ brass مہینس from طالب کی اگر اگر آپ کے پاس پلس میں انسور آئے تو ure Ford مہینس میں ان cachar آئے تو ڈی این انٹی کلوک وائز کتنا مائنس میں کتنا پنتالی ڈگری تو آپ اس کو نا اریجنل پوائنٹ سے جہاں وہ دیکھ رہا تھا وہاں سے انٹی کلوک وائز گھما دو پنتالی ڈگری تو فائنلی انسور کیا آگیا دیکھو اس دشاں میں دیکھ رہا تھا وہ شروع میں ویسٹ میں اور ہمیں صرف پنتالیس ڈگری گھمانا اور گھمانا کدھر ہے نیگٹیو نیگٹیو کا مطلب ہے انٹی کلوک وائز تو میں نے بتایا نا کہ ساروں کو جوڑ لو پلس والوں کو ساروں جوڑ لو مائنس والوں کو ساروں کو جوڑ لو اور جس دشاں میں بولے پلس آئے تو کلوک وائز گھما دو مائنس آئے تو انٹی کلوک وائز گھما دو تو اس دشاں میں دیکھ رہے ہو انٹی کلوک وائز گھمانا ہے پنتالیس ڈگری تو آپ یہی پہ آو گے اور وہ ہم نے بار بار گھما کے کیا تھا تب بھی یہی پہ آئے تو شورد طریقہ کیا ہے کہ کلوک وائز جہاں رائٹ والوں کو جوڑو انٹی کلوک وائز جا لیفٹ والوں کو جوڑو اور دونوں کو آپس میں گٹا دو اگر تو پلس والا بڑا ہو مطلب لوگ والا تو کلوک وائز میں گھما دو اور اگر مائنس والا بڑا ہو تو انٹی کلوک وائز مطلب انٹی کلوک وائز میں گھما دو تو بار بار گھمانے کی بجائے ایک بار گھما کے بھی آپ کو انصر مل جائے گا ٹھیک ہے چلیے question number next کرتے ہیں question تھوڑا سا بڑیا ہے اور اس میں direction کے ساتھ angle کی بھی بات ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ایک step آگے کا question ہے تو question number seventh ٹھیک ہے میں question چاہے تھوڑی discuss کرتا ہوں پر میں ایک ہی question میں concepts جو ہے وہ discuss کر دیتا ہوں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ peace started from his house کہتا ہے کہ P انسان ہے وہ اپنے گھر سے چلتا ہے ایک انسان P ہے وہ اپنے گھر سے چلتا ہے اور وہ ڈائریکشن میں جاتا ہے یہ ویسٹ ڈائریکشن ہے یہ نورتھ ڈائریکشن ہے یہ ساؤتھ ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے گھر سے ویسٹ ڈائریکشن کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے and after walking distance of 25 میٹر 25 میٹر کی دوری تہہ کرنے کے بعد 25 میٹر کی دوری تہہ کرنے کے بعد west direction ٹھیک ہے وہ پھر سے ویسٹ ڈائریکشن کی طرف سے ویسٹ ڈائریکشن کی طرف دوری تہہ کرنے کے بعد 10 میٹر کی دوری تہہ کرنے کے بعد 10 میٹر بھی دوری تہہ کرنے کے بعد دن اگین ٹرن ٹو رائٹ وہاں سے وہ پھر سے رائٹ مڑ جاتا ہے مطلب کی اس پوائنٹ سے وہ پھر سے رائٹ مڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ 10 میٹر تھا اور یہاں سے پھر رائٹ مڑ جاتا ہے تو ادھر رائٹ ہوگا ٹھیک ہے ادھر رائٹ ہوگا اگین ٹرن ٹو رائٹ اور پندرہ میٹر چلتا ہے مجھے بتاؤ یہ پچیس میٹر ہے تو پندرہ میٹر تو یہیں تک ہوگا بس اتنا ہی ہوگا یہاں تک پہنچے گا پندرہ میٹر ٹھیک ہے تو پندرہ میٹر چل جاتا ہے and then after this he is to turn right at 135 ڈگری پھر وہ وہاں سے اس جگہ سے جس دشاں میں یہ جا رہا ہے جس دشاں میں وہ جا رہا ہے اس دشاں سے اب اس کے ڈائریکشن یہ ہے اس دشاں سے وہ 135 ڈگری مڑ جاتا ہے کدھر رائٹ اب مجھے بتاؤ اگر کوئی انسان ادھر جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان ادھر جا رہا ہے اس دشاں میں اس دشاں میں جا رہا ہے اور اس کا 135 ڈگری کدھر ہوگا تو ادھر ہوگا آپ کا کتنا 90 ڈگری لوکوائز گھومنے اس نے رائٹ گھومنے اور ادھر 45 ڈگری اور گھومنے تو اس دشاں میں آ جائے گا اس پوائنٹ سے یہ دھیان سے سنو کہ کوئی انسان ادھر جا رہا ہے اس دشاں میں اور آپ سے کہے کہ وہ اپنے رائٹ مڑ جاتا ہے کتنے ڈگری 135 تو آپ کہو گے 90 ڈگری یہ اور 45 ڈگری اور چاہیے تو یہ ہوگا ڈائریکشن اس کا چلتے چلتے ادھر مڑ جائے گا 135 ڈگری میں مڑ گیا اور یہاں سے وہ 30 میٹر کی دوری تیہ کرتا ہے تو دیکھو دھیان سے سننا میری بات یہ کہ اگر یہاں سے 30 میٹر کی دوری تیہ کرنی ہے نا آپ نے تو کوئی دکت نہیں ہے 30 میٹر آسانی سے تیہ کر سکتے ہو یہاں سے یہ آگے نکل جائے گا کیوں کیونکہ یہ 15 ہے یہ 10 ہے تو یہ پکا 15 سے بڑا ہوگا کیوں پائیتھا گریس تھیرم میں آپ کو کرو ہوں گا کہ اگر یہ 15 میٹر ہے یا 10 میٹر ہے تو یہ والی دوری پائیتھا گریس تھیرم کیا ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا زیادہ ڈیٹیل تو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ آپ کے پاس اگر ٹرینگل ہے تو اس میں ایک کون اگر 90 ڈگری ہوتا ہے نا ٹرینگل میں جس کو سن کون تربج کہتے ہیں تو اس کی اس بجا کو کرن کہتے ہیں ہائپوٹونس انگلیش میں کہتے ہیں ہائپوٹونس اور اس والی بجا کو بیس کہتے ہیں آدار اور اس والی بجا کو کیا کہتے ہیں کرن سوری لمب کہتے ہیں پرپینڈی گلر ٹھیک ہے پرپینڈی گلر تو ہوتا کیا ہے کہ اس بجا کا جو سکوئر ہوتا ہے وہ باقی دونوں بجا کے سکوئر کے جوڑ کے برابر ہوتا ہے اس کو پائیتھا گریس تھیرم کہتے ہیں تو یہ والی بجانہ دونوں بجاؤں سے بڑی ہوتی ہے اگر یہ پندرہ یہ دس ہے تو یہ پندرہ سے بڑا ہوگا اور یہ آگے نکل جائے گا تھا ٹھیک ہے تو آگے نکل گیا اس طرف کس دشاں میں جا کس دشاں میں رائے در یہ تو پوچھا اس نے اور کچھ پوچھا ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ یہ نورت ہے یہ ساؤت ہے یہ ایست ہے یہ ویسٹ ہے تو وہ کس دشاں میں جا رہا ہے ساؤت ویسٹ میں وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور وہ دشاں کونسی ہے ساؤت ویسٹ ہے تو آپ کا انصر کیا ہو گیا ساؤت ویسٹ option number c دیا ہوا ٹھیک ہے تو question نمبر ساتھ میں آپ کا جو ہوں انصر رہنے والا ساؤتھ ویسٹ اور اس میں دیکھو دوریاں بھی آگئی اور ساتھ میں اینگل بھی آگئی چلیئے تو نیکسٹ کوششن کرتے ہیں اور بہت بڑیاں وشن ہے بہت مجھے دار کوشن ہے تو اس کے ساتھ میں ایک دو کوشن کے انصر بھی لے کے آیا ہوں مطلب کہنے کا مطلب کوشن میں سٹیٹمنٹ ایک ہے کئی بار دو کوشن پوچھ لیتا ہے کئی بار تین پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جیسے میں نے منشن کیا ہے آٹھوہ نموہ دسوہ تین کوششن اس کے ساتھ میں دے رکھے ہیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے میں اس کو کوششن نمبر آٹھ ہی لگتا ہوں ٹھیک ہے آٹھ نمبر کوششن کیا ہے بڑیاں اچھے لیول کا کوششن ہے کئی بار ایسا کوششن آ جاتا ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر پچھلی چیزیں میں بڑیاں سے سمجھ آئی ہے تو یہ والا بھی پچھلی بڑیاں سے سمجھ آئے گا اور آج کی ویڈیو کا آخری پچھلی نہیں دیکھے کیا کہتے ہیں کہ اے بی سی ڈی ای ای ایف جی سات لوگ بولے ہیں اس میں کیا اے بی سی ڈی ای ای ایف اور جی سات لوگ سات لوگ بتائیں ہیں اس میں ٹھیک ہے سات لوگ بتائیں ہیں اور ان سات لوگوں کے بارے میں کیا بتایا ہے کہتے ہیں کہ ای ایس ٹو کلومیٹر ٹو دہ ویسٹ آف بی مطلب جو ای انسان ہے نا میرے پاس یہ ایک سٹیٹ لائن کی جاتی میں نے ایسے جس کو نور ساؤتھ کہتے ہیں اور ایک میں نے سٹیٹ لائن کی جاتی جس کو میں ایسٹ ویسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں کہ اے بی سی ڈی ای ایف جی سچویٹر ایس پھولو مطلب اس طرح سے بیٹھے ہیں کہتے ہیں ایس ٹو کلومیٹر ٹھیک ہے ویسٹ ہو بی جو ہے وہ بی کے ویسٹ میں ٹو کلومیٹر ہے یہ یہ تو اس کے لیے ہے اس کو مد دھیان میں رکھو ای جو ہے وہ بی کے بی کے مطلب بی کو فکس کرنا ہے میں نے بولا تھا نا جس کے ساتھ آف لگا اس کو فکس کرو ہندی پنجابی میں اسان ہو جاتا ہے ہندی پنجابی میں کیا بولے گا کہ بی کے دو کلومیٹر اتر دشا میں اگر اس ٹو بول ہے تو پچھم دشاں میں کون ہے پسچم دشاں میں ای ہے تو بی کے پسچم دشاں میں دو کلومیٹر پہ کون ہے جب میٹر پہ کلومیٹر پہ جو بھی بولا ہے کون ہے ای ہے ٹھیک ہے پھر اس نے بولا کہ ایف اس ٹو کلومیٹر ٹو نورتھ ہو پہ ایف جو ہے وہ اے کے نورتھ پہ اب اے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نائی ایف پتہ تو کوئی بات نہیں جو چیز نہیں پتا اس کے لئے آپ آگے بڑھ جاؤ اگر نہیں پتا تو آپ آگے بڑھ جاؤ ادرمائز آپ گھنڈوں کی بی اور ای والی لائن کہاں پڑھئے تو آپ بی اور ای والی لائن ڈونڈو جاتو جا ایسا ڈونڈو کی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں سے کچھ ریلیٹ ہوتا ہو تو آخری لائن دیکھو اس سے پہلے ہم آخری لائن پڑھتے ہیں آخری لائن کے ہے کہ ڈی اگزیکلی میڈل آف بی ڈی 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 جو ہے نا وہ بی اور ای کے بالکل میڈل میں بیٹھا ہے تو اگر یہ ایک کلومیٹر ہوگا تو یہ بھی ایک کلومیٹر ہوگا ڈی یہاں بیٹھا ہے تو مطلب میں نے ڈی کو پکڑا یہاں پہ کیوں کیونکہ وہ ای اور بی سے جڑا ہوا تھا ٹھیک ہے مطلب جو پوائنٹ جڑتا ہے نا اس پہ پہنچو جو پہلے اب پھر ڈی آ گیا ای آ گیا بھی آ گیا تو آب ڈی والی لائن ہے تو को دیکھ لو تو ایک ڈی والی لائن ہے تو ڈی یجو کلومیٹر ڈیتو childcareoj dot تو G جو ہے وہ D کے نورت میں ہوگا تو وہ نورت میں ہوگا تو D اس کے نورت میں بناوگے تو اوپر بنے گا جی سوری تو اس نے بولا کہ D is 2 km south of G G کے south میں بنانا ہے تو G کو اس کے نورت میں بنانا ہوگا تو G اوپر آگیا یہ کتنی دوری ہے یہ دوری ہے 2 km یہ دوری کتنی ہے 2 km اب اس کے بعد میں اس نے کیا بولا اب G ہے تو G والی لائن دیکھو کہتے ہیں کہ G is 2 km east of C g جو ہے وہ c کے اسٹ میں ہے g جو ہے وہ c کے اسٹ میں ہے اس کا مطلب c جو ہے وہ g کے ویسٹ میں ہوگا نا تو کیا ہے کہ g is two kilometer east of c g c کے اسٹ میں ہونا چاہیے تو c جو ہے وہ اس کے ویسٹ میں ہوگا تو اگر یہ two kilometer ہے تو یہ one kilometer ادھر ہوگیا اور one kilometer ادھر ہوگیا تو یہاں پہ آپ کا c آ جائے گا اب کیا کہہ رہا ہے اب c کو پکڑو کہیں سے c is one kilometer to west of a سی جو ہے وہ اے کے ویسٹ میں تو اے کے ویسٹ میں اگر سی ہے تو اے جو وہ سی کے کدھر ہوگا اسٹ میں ہوگا تو اس کا مطلب اسٹ میں ہوگا تو یہاں آگیا اے اس نے کیا بولا سی is one kilometer to the west of اے اے کے ویسٹ میں سی ہونا چاہیے تو اے اس کے اسٹ میں ہو جائے گا تو یہ one kilometer ہے تو یہ بھی آپ کا one kilometer ہوگا اب فائنلی کیا ہے ایف والی لائن اٹھاتے ہیں ابھی تک ایف کے بارے میں اور اے کے بارے میں یہاں پہ اس نے جکر کیا ہے اے کے بارے میں تو اے آگیا تو ایف کا بھی پتہ چل جائے گا اب کہتے ہیں کہ ایف is two kilometer north of a ایف جو ہے اے کے نورت میں ہے ایف is two kilometer north of a اے کے نورت میں ایف ہے تو یہاں ایف آ جائے گا اور کتنے kilometer کی دوری پہ ہے two kilometer تو لیجئے سارا بن چکا ہے ساری چیزیں اس میں آگئی ہیں اور کیا کہہ رہا ہے question کیا پوچھ رہا ہے a is in the middle of question پوچھ رہا ہے a کس کے middle میں ہے تو دیکھیں a یہاں رہا ادھر سے دیکھیں تو e اور f کے middle میں ہے ادھر سے دیکھیں تو c اور g کے middle میں ہے تو آپ کے پاس c اور g جو ہے وہی option میں پڑا ہے e اور f والا option نہیں ہے e اور f کے والا option نہیں ہے c اور g والا option ہے تو c اور g کے middle میں ہے کون a اور آپ کا انصر کیا آ جائے گا option number d ٹھیک ہے اب اسی کے جو دو question ہو رہے ہیں وہ میں دیکھ لیتا ہوں پہلا گوشن اس کا ہے یہ والا اور دوسرا گوشن اس کا کیا ہے کون سے دو گام ایک دوسرے سے سب سے زیادہ دور ہے کون سے دو گام ایک دوسرے سے سب سے زیادہ دور ہے تو دیکھیں یہ گام اس کے اتنا پاس ہے یہ والا گام اس کے اتنا پاس ہے یہ اس کے پاس ہے یہ اس کے پاس ہے یہ سارے گام ایک دوسرے کے پاس ہے اب دور دیکھنے ہے تو آپ دیکھو ایف اور بی اتنی دور ہے ایک دوسرے سے f اور b دور ہے f یہاں ہے b یہاں ہے اور اگر میں یہاں سے یہاں دیکھوں تو کیا یہ دوری ان دونوں میں سے دوری کون سی جادہ ہے ادھر سے ادھر دیکھیں یہ جادہ دور ہے کہ ادھر سے ادھر دیکھیں یہ جادہ دور ہے تو obviously ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ والا دو کلومیٹر ہے یہ والا بھی دو کلومیٹر ہے اور ادھر یہ دو کلومیٹر ہے تو مطلب f سے b کی جو دوری ہے وہ سب سے زیادہ آئے گی اس میں آپ calculate بھی کر سکتے ہو from f as the crow flies مطلب کی مطلب کی ای جو ہے وہ f سے کتنا دور ہے how far is e from f مطلب ای سے اگر f تک ہمیں جانا ہو تو دوری کتنی تحق کرنی پڑے گی اب یہ دو کلومیٹر ہے یہاں سے یہاں بھی دو کلومیٹر ہے اور یہاں سے یہاں بھی دو کلومیٹر ہے تو ای سے ایف کی دوری کتنی ہوئے گی چار کلومیٹر ای سے ایف کی دوری کتنی ہوئے گی چار کلومیٹر option پڑا ہوئے آپ کے پاس اے ٹھیک ہے تو مطلب کی اس طرح کے اگر question آجائے آپ کو جس میں multiple جو وہ people کے بارے میں multiple لوگوں کے بارے میں جو گاؤں کچھ بھی points کے بارے میں بات کریں ایک سے زیادہ تو آپ نے ساروں کو arrange کر دینا ہے جیسے کہ میں نے relative direction میں بتایا کہ وہ اس کے north میں ہے وہ اس کے south میں ہے ساری دشائیں رکھ لو جو جدھر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی جدھر بھی بیٹھا وہ سارے رکھ لو اور اس کے بعد میں آپ نے دوریاں چیک کرنی ہے کہ کون کتنے دوری پہ بیٹھا تو کئی بار دو تین question اکٹھے پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے next video میں کچھ اور چیزیں بھی کریں گے ہم distance and direction سے اور اگر اگلے میں پورے concept نہیں ہوتے ہیں تو ہم تیسری ویڈیو بھی discuss کریں گے تو distance and direction کا آگے کا part ہم ان لی ویڈیو میں discuss کرتے ہیں سب تک کے لیے نمشکہ سب تک کے لیے